اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سارا احمد اور آپ سب لوگوں کو خوش آمنیل کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل ساراز آرٹ ہے میرا مقصد اس یوٹیوب چینل بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ میں آپ ساتھ ضرور پہلے شیئر کروں گی کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ ہمیرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو انٹرپنیورز ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنے لئے ایسا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جسے وہ گھر بیٹھے آمدنے اپنی حاصل کر پائیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے کام شروع کریں اور کیا چیزیں بنائیں تو جو مجھے آرٹن کرافٹ آتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس سے ہی آپ کو سمجھائے جائے کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بوٹل ڈیکوریشن آپ لوگوں کے سکھاؤں گی آج اور سم بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم ایک کم سے کم قیمت میں اپنے لئے ایک اچھی بوٹل ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو ہم اپنے فیس بک پیج پہ لگا سکتے ہیں یا ہم اپنا جو بزنس پیج ہو وہاں لگا سکتے ہیں جو ہماری ٹفرن گروپ سے وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اسے اپنا بزنس ارن کر سکتے ہیں تو جانب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم بوٹل ڈیزائنگ کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوگی ایک خالی بوٹل کی آپ کس طرح کی کوئی بوٹل دے سکتے ہیں میرے پاس یہ بوٹل تھی تو میں نے یہ بوٹل لے لیا اس کو میں نے صاف کر دیا ہے اس کے بعد آج جو میں بنانا جا رہی ہوں اس کو میں کچھ سیپ جو کہیں اس سے ڈیزائن کروں گی ایک ایفیکٹ لانا ہے وٹری سا اسی لئے میں اس کا استعمال کروں گی اس کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا کچھ جرمن گلو جو میں نے اس میں رکھا ہوا ہے ہمیں چاہیے ہوگی ایک کینچی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں اس طرح کی ڈوری ہو یا ستلی ہو جسے ہم کہتے ہیں وہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی بوٹل کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ہو گئے بہت ساری سی ابھی ہم گئے تھے سمندر کنارے تو وہاں سے ہی سارے ہم لے کے آنے اور ہمیں چاہیے ہوگی ایک گلو گن جس کو میں نے ہم گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس بوٹل کو ریپ کرنے کے لئے اس کو ریپ کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا اور جی ایک اور باتتانہ بھولی میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک اس طرح کا کپڑا جو کہ ہم از ایڈسٹرڈ استعمال کریں گے ہماری بوٹل اور اس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بچاری کیسے دیپ سی لگ رہی ہے اور ہم اس کو جب ریپ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ بلکل میڈل کلین اور اچھی ہی ہو جاتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بسم اللہ حرمان الرحیم گلو لیا اب آپ سوچ جائے ہوں گے کہ میں نے ہاتھوں سے ہی کو لگانا ہے گلو برش سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایون سپیاد ہو جاتا ہے ہاتھوں کی مدد سے گلو جب ہم لگاتے ہیں اور تھک لگاتے ہیں تاکہ جو ہم مٹھیلز پہ پیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آرام سے اس پہ پیسٹ ہو جائے ہم سب لوگوں کو نظر آرہا ہوگا کہ میں کس طرح سے اس پہ گلو لگا رہی ہوں ایون سے اس کو ہم نے سپریاد کر دیا یہاں پر جی بس پہلے ہم تھواثرہ کر کے کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ گلو لگ بھی جائے اور ہم اسے آرام سے ریپ بھی کروائے ہم سب لوگا دیا تو پھر یہ لگتا ہے کہ وہ جدیلی سارے کام کر لیں تو اس میں بھی چیزیں کچھ گر بڑ ہو جاتی ہیں اور یہ میں نے کھول دی ہے پوری سکھ دی یہاں پہ اس کو کھول کے میں یہاں پہ رکھتا ہوں گی دیچے تاکہ یہ ایزیلی میں اس کو استعمال کرنا ہوں سو اور سا اس کا کورنر میں اس کو یہاں پہ کٹ کر دی ہے اور اب دیکھیں سٹارٹ لیں گے ہم یہاں سے یہ یہاں پہ ہوں رکھ کے یہ اس کورنر سے میں نے لگایا ہے اور اس طرح اپنی پوری بارٹل کو میں ریپ کر دوں گی جی جناب یہ دیکھیں اس طرح سے اور جہاں ہم دوبارہ اس کورنر پہ آئیں گے تو اس سے نیچے کی طرف اور اس طرح جہاں جہاں ہم نے اگلو لگایا ہوا ہے اس اس جگہ پہ ہم بس اس طرح اس کو گھمانا ہے اور ہم اپنی بارٹل کو ریپ کرتے چلے جائیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی بننے والی ہے اگر آپ اس کی کسٹ کے بات کریں کیونکہ میرا مائن سیٹ یہی ہے کہ ہم جو بھی چیز بنائیں وہ لو کسٹ اور لو بچٹ میں ہو تو اگر بارٹل کی بات کی جائے تو یہ بہنے بارٹل لیتے جس ٹوئنٹی روپیز کی اور یہ جو سپری میں استعمال کر رہی ہوں یہ میں نے لیا ہے ٹوئنٹی روپیز کا اس کے لئے مجھے چاہیے ہوں گے سیپ آپ کو مارکٹ میں بھی مل جاتے ہیں اور مجھے تو سمجھ رہی ہے فری میں ہی ملے ہیں سو میں اس کی قیمت تو کاؤنٹ کریں نہیں سکتی ہے اگر مارکٹ سے آپ لے رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہنڈڈ روپیز کا پاؤچ پورا مل جاتا ہے جس میں سے آپ تین سے چار بارٹل بڑے آرام سے بنا لیں اب ہوگا کیا جب ہم نے یہ بارٹل یہاں پہ اچھی طرح ریپ کر دیا ہے اسی طرح پوری بارٹل ہم ریپ کرتے چلے جائیں گے چلا آپ یہ دیکھیں یہ بارٹل ہماری ریپ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہم اس کو گھماتے جائیں گے اور ہماری بارٹل پوری کی پوری ایک نئی شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں اس کو پورا ریپ کر دوں گی مجھے جناب تو اس طرح سے ہم نے ہماری پوری بارٹل ریپ کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پہلے بارٹل کی شکل تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تھوڑ سی گیلی ہے اس لئے ہمیں ایسی فیر ہو رہی ہے لیکن جیسے یہ برائے ہوگی تو آپ کو سامنے اس کا بلکل نیا سلوک آ جائے گا ابھی بارٹل کہیں سے بھی نہیں لگ رہی کہ کوئی پورانی سی بارٹل تھی اور اب اس کا حال کیا ہو گیا ہوئے تو بس اب میں اس کو لاسٹ میں ہے اور اس کو میں کمٹیٹ کروں گی یہاں پہ اس طرح رکھتے ہوئے زمین میں اس کو پورا ٹائم کسی طرح رکھ کے سارے کام کیے ہیں تو یہ اس طرح سے ہماری پوری بارٹل میں نے کمپٹیٹ ہو گئی اور کمپٹیٹ کر چکی ہو اس کو جہاں گلو کم ہو وہاں گلو اب ضرور لگائیے تاکہ وہ اس پہ آرام سے سٹک ہو سکے اور آپ کی چیز جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ رہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ میری پوری بارٹل میں نے ریپ کر دی ہے یہاں پہ یہ ہو گیا یہاں پہ اس طرح سے ہماری پوری بارٹل ریپ ہو گئی یہ وائٹ ٹیرمنٹ گلو ہے اس لئے سوک جائے گا جب پورا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا جہاں سے ابھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا وائٹ وائٹ تو وہ ہر جگہ سے یہ ساف ہو جائے گا اور برائے ہونے کے بعد بلکل نظر نہیں آئے گا یہاں تو اس طرح ہم نے ہماری بارٹل کو مکمل کیا اور اب ہمارا نیکس سٹیپ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا نیڈن کلیم یور پلیس اور میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیپو جب ہی لاسٹ ابھی ہم کئی سامندر کنارے گئے تھے اور وہاں سی میں بہت ساری جمع کر کیا یہ کچھ میں نے پرچیز بھی کی تھی سو اب میں سب کو یہاں ڈال کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کتنی ساری سیپو اور کتنے سارے سیپو اور کتنے سارے ڈیزائن کے سیپ ہیں یہ ہماری قدرت کا ایک رشوہ ہے کتنے سارے سیپو اور اتنے ڈیفرن ڈیزائن کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ہماری دنیا کو سجایا ہے اور ہر جگہ اپنی رحمتیں اور نعمتوں کا جو اس نے نزول کیا ہے یا جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں وہ تمام تر چیزیں ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی اب ہم اس میں لگانا کون فرمس سیپ چاہ رہے ہیں وہ ہم کچھ دیکھا دیں گے ہم کچھ بڑے سیپ لگائیں گے کچھ چھوٹے سیپ بھی لگائیں گے تو جتنے بھی شیل ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا ہے مجھے تو اس طرح سے ہم کچھ سیپ کی اپنے پاس کریں گے سیلیکشن کی ہمیں کون کون سے لگانے ہیں جو بھی ہمیں سیپ لگانا ہوگا اس ساب سے ہم اس کو سیٹن کرتے چلے جائیں گے میں نے یہ کچھ سوچا ہے یہ بھی لگائیں گے چھوٹے چھوٹے سے ہیں جو ہمارے پاس ان سب کو ضرور لگائیں یہاں پہ تاکہ وہ ایک لک آتا ہے اور بڑا الیکنٹ سا لک ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں دیکھیں میری کدرت کے کرش پہ کتنا حسین ہے یہ تو یہ تمام طرح وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہماری اپنی چوائس پر ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں میرا مین مجن یہ ہی رہے گا کہ میں لو بچٹ والی چیزیں بناوں اور اتنی خوبصورت چیزیں بنیں کہ جب آپ اس کو اپنے گھر میں استعمال کریں تو لوگوں کا یہ سوال ہوا کہ یہ کہاں سے دیں اور کیسے بنائیں اگر خود بنائیں تو کیسے بنائیں تو یہ ساری سٹیپ میں نے یہاں پر کچھ اپنے لئے پسند کی ہیں جو میں استعمال کرنے والے ہیں یہاں پر یہاں پر کچھ اپنے والے ہیں کچھ کو میں سائی پہ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کورٹل میری تقریباً جیسے پر آئے ہونے کو ہے آپ دیکھ سکتا ہے جہاں جہاں پر آئے ہو گئی ہے وہاں وہاں سے یہ گلو جو ہمارا پہلے نظر آ رہا تھا وہ نظر آنا کم ہو چکا ہے اور اب جناب میں نے گلو گن پہلے سے ہی گرم کرنے لگ دی تھی اب ان سب کو لگانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم اس کے کناروں پہ سیپ کے کناروں پہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سیپ کے کنارے پہ میں کس طرح ہمارا ہی گلو لگا رہی ہیں ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سا ہمیں اپنے آئیدے سے کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں لگانا کام پہ میں سٹارٹ کروں گی یہاں سے اور اس کو لگانے کے پاس تھوڑی دیر کے لئے اس کو بھوڑ کر کے دبائیں جڑا سا تاکہ وہ اس میں ایک ساتھ اس کو جام کر دے اور یہ پھر نکل لینا کہ بعض افہ بھلک کے اس کو لگایا ہوتا ہے تو یہ نکلنا شروع جاتے ہیں تو وہ بات ہی جاتی کہ ہماری چیز تو بن جاتی ہے اس وقت لیکن اگر ہم کئی سیل کے پوائٹو اٹو سے کر رہے ہیں تو ہماری کسٹومرز خراب ہوتے ہیں اس سے تو ہمیں پوشش کرنے چاہیے کہ ہم چیز وہ بنایا ہے وہ سارے مٹیرل استعمال کریں جو کہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوں آپ کہیں دیکھ رہے ہیں اس کو تو وہ ایک اچھا سال لوگ کی دیر ہے ایک پڑا سیب جب ہم نے لگا لیا ہے اب میں کچھ سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ میں یہ لگاتی ہوں اس کے ساتھ اس کو لگانے کے لیے میں یہاں پہ glue gun سے ہی سارا لگاؤں گی اس پہ اور اس کو سٹک کر دیں گے ہم کچھ اس طریقے سے یہاں پہ لگاتے ہیں اب آپ پوری باٹل بھڑنا چاہیں تو پوری باٹل بھی بھڑ سکتے ہیں اور اگر کوئی سٹائل سے بنانا چاہیں تو کوئی سٹائل سے بھی بنا سکتے ہیں میں چھوٹے بڑے سب شیل یہاں استعمال کروں گی تاکہ اس کا لوگ آئے اور چیز اچھی بنیں اس طرح سے ہم اس کو یہاں پہ سٹک کر دیں گے کچھ اس طرح کے لمبے والے شیل ہیں ہمارے پاس اس کو لگاتے ہیں تھوڑی دیر اس کو ہولڈ کریں تاکہ ہماری چیز ہم ملا رہے ہیں وہ پائدار ہو مضبوط ہو اور جو بھی استعمال کریں یا آپ خود بھی استعمال کریں تو ہینڈل ویڈ کیئر نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سا ٹھےس لگی اور چیز ہماری ٹوڑ رہی اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایسی چیزیں بنیں کہ جو دیکھنے والوں کو بھی پسند آئیں اور ہم بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اچھے چیزیں تمام چیزوں کو انجوائے کر پائیں تو جانا دیکھئے اس طرح سے ہم نے ہماری باٹل کو دیکھوڑیٹ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ مزید بھی لگتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ہماری باٹل کو دیکھوڑیٹ کر دیا ہے اور آپ اس سے مزید بھی لگانا چاہیں کہیں آپ کو لگے کمی بیشی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ فیل وقت انف ہے مگر کچھ اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ضرور لگا دوں گی جیسے مجھے یہاں فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ایک سیپ جو ہے اس جگہ لگانا چاہیے تو وہ میں اسے انٹیک کر دیتی ہوں یہاں پر اس طرح سے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر وائٹ پورز لگا سکتے ہیں جو فلیٹ بانے ہوتے ہیں اوہ مائے گوڑ ایٹی ایٹی